نمسکار دوستو رادے رادے کیسے ہو آپ سبھی عشق کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے سوست ہوں گی صبح کا ٹائم ہے ساڑھے چار بج گئے الارم بھی بج گیا ہے اور ویسے ہی ہوتا ہے کہ الارم بجنے سے پہلے یہاں کھل جاتی ہے لیکن لیکھتے رہتا ہے کہ چلو الارم بجے گا تب ہی تو اٹھ کے میں نے اپنے بھگوان جی کو پرنام کر لیا ہے صبح کو اٹھتے ٹائم تھوڑا سا آلس جرور آتا ہے چاہے جتنے مرجی ہم سوچ لے کہ جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے لیکن بس وہی ہے کہ تھوڑا سا تو اٹھتے اٹھتے بھی آلس ہوئی جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پیو کے ڈیڈی لیٹھتے ہوئے ہیں کرشنا لیٹھتا ہوا ہے اور پیو روئی اپنے روم میں لیٹھتے ہوئے ہیں تو اچھے چلیے تھوڑا سا انتجار کر کے اٹھنا ہی پڑے گا تو میں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بھگوان جی کو ہاتھ جوڑتی ہوں اس کے بعد میں دھرتی پہ پیر نہیں رکھتی بھی نہ چھوئے کیونکہ ہندووں کے یہاں پہ کچھ چجے ہیں لب موشٹلی جو ماننے کی ہے ویسے تو بات میں یہ نہیں کہوں گی کہ خاص ہندو یا کوئی بھی ماننے کے اوپر ہیں کچھ چجے سب ہی نہیں مانتے لیکن میں تو جب صبح کو اٹھتی ہوں تو میں پہلے دھرتی ماتا کو ضرور نشکارتی ہوں کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ پورا دن ہم دیکھے دھرتی ماتا کے اوپر گھومتے ہیں تو اس وجہ سے اپنے بھگوان جی کو ہاتھ جوڑنا اور دھرتی ماتا کو نشکارنا یہ کام میں ضرور کرتی ہوں تو جی اٹھنے کے بعد کرٹنز وغیرہ ہٹا کے میں آگی ہوں اپنا فریش اپ وغیرہ ہوئی برش کیا موماد ہویا اور اس کے بعد میں لگاؤں گی جھاڑو اپنی اور بیچ میں میں ایک دو بار بچوں کو بھی دیکھ لیتی ہوں پانی وغیرہ بھی لگانا ہوتا ہے پانی ختم ہو گیا تھا صبح ہی صبح تو میں کچھلے لگا دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں پانی بھر گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے لگا دی ہے یہاں پہ روڑ اور اب میں لگا دوں گی جھاڑو کیا ریجن ہوتا ہے لیکن ایک بار یہ جرور ہوتا ہے کہ صبح ہی صبح گھر میں جھاڑو جھاڑو لگانی چاہیے شاید اس سے یہ ہے کہ بھائی بعد میں کتنی بھی دیر تک لگتی رہے یا ٹائم ہو جائے لیٹھ جائے لیکن صبح ہی صبح اپنی لگ جانی چاہیے تو موشٹلی میرے جو کام ہے صبح ہی آنکھ کھلتے ہی میرے کام شروع ہو جاتے ہیں میرے کیا موشٹلی لیڈیز کے ہو ہی جاتے ہیں لیکن صبح اٹھنے کا فائدہ یہ جرور ہے کہ صبح صبح اپنے سارے کام تھنڈ سی میں ہو جاتے ہیں اور اب تو جیسا میں اکیلی ہی کر رہی ہوں کام تو اس میں بھی مدلہ مجھے یہ نہیں ہو رہا کہ وہی میرا کام لیٹھ ہو رہا بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ جس ٹائم تک اب میرا کام نپٹتا ہے اس ٹائم سنیتا اس ٹائم تک یا اس کے بعد تک سنیتا آتی تھی جادہ تر تو اب ایسا لگتا ہے کہ میرا کام زیادہ جلدی ہو رہا تو یہاں پہ دیکھئے ابھی پانی میں نے لگا دیا ہے اور یہاں پہ مجھے بنانا ہے کھانا بچوں کے لیے تو رات کے ٹائم میں نے ثابت اڑت بھگو دیئے تھے اور پھر ان کو میں نے رکھ دیا اُبلنے کے لیے چاول بھگو کے رکھ دیئے ہیں اس کے بعد میں تھوڑی سی دیر بیٹھی دھر ادھر سی ٹیلی سی تھوڑی سی میں چلتی پھرتی سی ٹیلتی رہتی ہوں اس کے بعد میں نے جا کے بچوں کو اٹھایا ہے دنوں کو اور پیوروی کو اٹھنے کا ان کا یہی طریقہ ہے اٹھتے یہ گود میں ایسے چڑھ جاتی ہیں جیسے دو سال کی بچیوں تو دیکھئے اٹھا دیتا ہے ان کو پھر یہ کمبلوڑ کے لیے کہ اس کے بعد پھر سے میں انہیں اٹھانے کے میں کا بیٹے اٹھ جاؤ نہیں تو پھر وہ یہ ہے کہ کافی ٹائم لے لیتے ہیں بچے آلیس اتارنے میں تو یہاں پہ پریس مجھے رات یاد نہیں رہی تھی کرنی بچوں کے کپڑوں پہ میں اصل میں دن بھول گی تھی کہ اگلا کون سا دن ہے تو پھر مجھے بعد میں یاد آیا کہ نہیں بھائی آج تو وائی ڈریس جائیں گے ڈال کے بچے تو پھر اس کو میں نے پریس کر رہی ہوں میں یہاں پہ تو ہوگی ہے اور بچے دیکھئے اندر ہی ہیں تو اس پریس کرنے کے بعد پھر میں نے بچوں کو بھی نہلایا میں بچوں کے بال روج نہیں بھی ہوتی کیونکہ پھر ان کو سوکھنے میں ٹائم لگتا ہے تو زیادہ تر میں کیا کرتی ہوں کہ ان کے بال وغیرہ میں تب دھوتی ہوں جب یہ سکول سے آ جاتی ہے انہی تو صبح کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بس پھر اپنا نہا دھو کے جل دیا جائیں تو بچے نہیں نہا دھو کے تب تک کانہ جی کو نہلایا دھولایا تیار کیا میں بھی نہا دھو کے بال دھو کے آگی تھی اس کے بعد ہم یہاں پہ تینوں ماہ بیٹی جو ہے وہ کر رہے ہیں پوجہ پیو کے ڈیڈی اور کرشنا ابھی تک بھی سوے ہوئے تھے اور پیو کے ڈیڈی کی جو ریپورٹس وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بیچ کی جو وہ ویڈیو تھی نا ان کی تیسٹنگ وغیرہ کی ریپورٹ کی ساری چیزوں کی وہ ویڈیو ہی مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا میں ڈھونڈ رہی تھی انہیں مجھے ملنی رہا تھا تو ان کا جو کولیسٹرول ہے وہ بڑا ہوا آیا ہے لیور فیٹی ہو رکھا ہے اور ان کا ہیموگلوین جو ہے وہ سیونٹین پوائنٹ سیون ہے موشٹلی ایک ہیلدی انسان کے اندر سے فورٹین ٹو سکسٹین میلی گرام شاید گرام کتنا ہوتا ہے خون وہ ہونا چاہیے لیکن پیو کے ڈیڈی کا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور گاڑا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ پروبلم انہیں فیس ہو رہی ہے باقی جو انہوں نے سر کا سیٹی سکین کروانے کے لئے وہ گئے تھے اس دن کی پوری ہی ویڈیو میری ڈیلیٹ ہوگی ہے جو وہ سیٹی سکین کرانے کے لئے گئے تھے اس کی رپورٹ منڈے تک آئے گی تو فیلحال یہ چل رہا ہے تو جب سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے میں ان کو اٹھاتی نہیں ہوں اپنے آپ سے اٹھ کے ہیلپ کرانے لگ جائیں ایک الگ چیز ہے لیکن میں انہیں بولتی نہیں ہوں کیونکہ بھئی دیکھئے سکھ دکھ ہے سبھی کہ ہی ساتھ ایسا ہے جب میری طبیعت خراب ہو جاتے تو وہ بھی مجھے نہیں بتاتے کوئی بھی کام یا کچھ بھی اٹھاتے نہیں تو دنوں کا بھئی ہے کہ دنوں کو ایک دوسرے کی کرنی ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ پوجا پاتھ کر کے میں نے یہاں پہ دال میں تڑکہ لگا دیا اور کیونکہ شکروار کا دن تھا میرا ورث تھا تو میں نے لیسن پیاز کا استعمال نہیں کیا سیدھا ٹماٹر کا ہی تڑکہ میں نے لگایا تھا اور بچے دیکھیں ہاں پہ کر رہے ہیں ناستہ فروٹ وغیرہ لے رہے ہیں اور ادھر میرے جو ہے وہ چاول بھی بن گئے ہیں سابوت اوڑد کی دال میں نے بنائی تھی اور چاول ساتھ میں رات کے ٹائم ہی بچوں نے بھول دیا تھا تو ویسے زیادہ تر میری پلاننگ جو ہے وہ رات سے ہی ہو جاتی ہے شروع صبح کی لیکن اس کے باوجود بھی کئی چیجیں ہو جاتی ہیں جو مائنڈ سے سلپ ہو جاتی ہیں تو دیکھیں ہاں پہ میں لگا دی رہی ہوں بچوں کے لیے اسکول کا کھانا تھوڑی سی دیر ان کو مکس کر کے رکھ دوں گی میں دال چاول کو تو جب تک میں ان کے بال وغیرہ بناوں گی تو وہ تھنڈے ہو جائیں گے تو لنچ میں پھر میں تھنڈے کر کے رکھ دوں گی تو دیکھیں ہاں پہ دونوں بہنوں کے میں کرنے لگی ہوں چوٹیا اور اس کے بعد میں پھر لگاؤں گی ان کا لنچ دیکھیں ہاں پہ دونوں کا میں لگانے لگی ہوں لنچ پی ہو روی ہیں دونوں ان کی بوٹلز بھی میں نے بھر دی ہیں اور کیا بولتے ہیں بس ان کا مطلب ہو گیا ہے کام تو بہت دیر تک ساڑے چھینپوں نے سات بجے تک بچے میرے تیار ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد میرے پاس اتنا ٹائم آرام سے ہوتا ہے کہ میں کئی کام کر سکتی ہوں اگر مجھے کپڑے دھونے ہیں تو میں مشین لگا دیتی ہوں اور آج مجھے دھونے تھے تو اسی لئے میں نے مشین لگا دی تھی بچے ہی پہی تھے میں کہا چلے دھو دوں گی اور وہی ہے کہ جتنا تھنڈ تھنڈ سی میں کام ہو جائے جتنا جلدی صبح کو کام ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے اگر ہم تھوڑا سا بھی آلس کر جاتے ہیں تو پورا کا پورا روٹین بگڑ جاتا ہے میرے ساتھ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں نے تھوڑا سا آلس کر دینا کہ چلو میں دو منٹ رک جاتی ہوں اس کے بعد میں کروں گی تو وہی سے ہی میرا پورا کا پورا روٹین بگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھیں اس ٹائم پیوکڑی اٹھ کے آئے ہے اور مجھے پوچھ رہے ہیں کہ اندو تُن نے سارا کام کر لیا تو مجھے کیوں نہیں اٹھایا میں نے کہا چلو آپ لیٹ رہتے تو میں نے اس لئے نہیں اٹھایا تو دیکھیں کپڑوں کی مشین میں نے لگا دی ہے اور ابھی بسترے بھی میں اٹھا دوں گی ساف سفہی کر دوں گی کرشنا بھی اٹھ گیا تھا اور دیکھیں اپنے بہنوں کے ساتھ یہ کھیل رہا تو تھوڑی تھوڑی سی میں کرنی شروع کر دیتی ہوں کیونکہ ٹائم ہوتا ہے تو اس کو یوٹیلائز کرنا جروری ہے کیونکہ ٹائم کی ویلیو ایک ہاؤس وائف سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے ویسے تو لیڈیز موشٹلی اپنے ٹائم کی ویلیو سمجھتی ہیں کیونکہ ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہو جاتا ہے ایک منٹ کا اوپر نیچے کا ہونا اور سارے کام کا دھنگ بگڑ جانا تو دیکھیں جی یہاں پہ میں نے یہ والا روم ساف کر دیا ہے اور جب میں یہ کر دیتی تب ہی ادھر سے بھی بچے آگے تھے یہ دیکھیں گڑڈو ایشو بھی آگی ہیں جججی ان کو لے کے آئے تھے تو کرشنا ان کے ساتھ کر رہا ہے مستی تو تھوڑا سا میں آشو کی طبیعت کے بارے میں بھی پوچھ رہی تھی ان کو کیونکہ کچھ دن پہلے آسو کی طبیعت خراب تھی ایک دو دن پہلے تو یہاں پہ دیکھیں چاروں بیٹیاں چلی گئی ہیں کرشنا اور جججی گئے ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تو میں گیٹ تک چھوڑ کے آکے ان کو واپس سے اپنے کام پہ لگی ہوں بیچ میں میں رکھتی ضرور ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں رکھتی جب چلے جاتے ہیں یہ لیکن پھر بھی میں مطلب کرتی رہتی ہوں کنٹینیو یہ نہیں کہ بہت زیادہ دیر بیٹھ گی تو یہاں پہ باہر کی بھی بیٹ شیٹ میں نے کر دی ہے چینج اور اس کے بھی کشن وغیرہ میں لگا دوں گی تو مطلب کرتے رہو کرتے رہو تو اچھا لگتا ہے دیکھیں جی یہاں پہ باہر کا بیٹ بھی میرا سیٹ ہو گیا ہے اب جو پیو کے ڈیڈی ہیں وہ اپنا نہانے کا انتجام کریں گے اور کرشنا بھی جیادہ تر اپنے ڈیڈی کے ہی ساتھ نہاتا ہے مطلب میں اس کو کم ہی نہلاتی ہوں جب اس کے ڈیڈی نہانے جاتے ہیں تو وہ انہی کے ہی ساتھ نہانے چلا جاتا ہے تو دیکھیں ابھی وہ دونوں باتروم میں ہیں کرشنا اور اس کے ڈیڈی اور میں یہاں پہ باہر اپنی باہر کا بچوالا جو روم ہے اس کی بھی میں صاف صفائی کر دوں گی آہ سوری پیو کے ڈیڈی نہانے نہیں گئے ماف کیجئے گا وہ شاید کیچن میں چائے بنا رہے تھے کیونکہ میرا بھی ورت تھا شکروار کا تو مجھے ایک بار کی چائے جروری ہوتی ہے کیونکہ میرا روٹین ایسا ہے کہ مجھے صبح ہی اگر میں تھوڑا سا بھی کچھ کھا لوں تو مجھے ٹھیک رہتا ہے کچھ کھا پی لوں لیکن اگر میں نہیں کچھ کھاتی پیتی صبح کے ٹائم تو مجھے دکت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو میں مرلہب یہ ہے کہنے کا کھلی پیٹنی میں رہ سکتی تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ابھی کرشنا کا نا آنا دو نا شاید اب گیا تھا کرشنا نا آنے کے لئے اپنے ڈیڈی کے ساتھ تو اب میں جو ہے اپنا کیچن سمیٹھ لوں کھانا میرا بن ہی گیا ہے دال چاول بن گئے ہیں بچوں کے لئے بھی ہم سب کے لئے ردو پیر کو میں روٹیا اتار دوں گی بکی دال چاول ہیں کرشنا بھی وہی لے کے جائے گا فروٹ لے کے جائے گا اور پی ہو کے ڈیڈی صبح کے ٹائم بہت کم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اگر فروٹ وغیرہ یا جوس وغیرہ وہ نہیں لے رہے ہیں تو پھر وہ کھانا کھا لیتے ہیں تو شاید آج فروٹ نہیں تھے تو اس وجہ سے شاید وہ بھی کھانا ہی کھائیں گے ناستہ کریں گے تو برطن وغیرہ دھو دیا ہے میں نے اور برطن وغیرہ دھونے کے بعد میں کروں گی کیچن کی صفائی موسیقی تو جی جب تک میں نے کیچن کا کام سمیٹھا تب تک کرشنا بھی نہا کے آ گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو بھی تیار کیا اور کرشنا وائیڈ ڈریس پہننے کے زیادہ خوش ہوتا ہے ہر روز جانے سے پہلے وہ پوچھتا ہے ماما آج وائیڈ ڈریس ہے وائیڈ ڈریس ہے تو اس کو بہت شوک ہے وائیڈ ڈریس ڈال لیں گا تو جی دیکھیں پیو کے ڈیڈی بھی نہا لیتے اور ادھر انہوں نے بھی اپنی حنوان چالیس اگرہ پڑھ لی ہے اور کرشنا بھی یہاں پہ کھڑا ہے تو وہ بھی تیلک لگوا رہا ہے تو میں جیدہ تر اپنے بچوں کو تیلک لگاتی ہوں اور پیو کے ڈری بھی لگا کے جاتے ہیں تو اچھا لگتا ہے مطلب صبح ہی صبح جب ساتھ تیلک لگاتے ہیں تو آپ کا نہیں پتا مطلب سبھی کا یہ لگ لگ ہوتا ہے لیکن ایک سانتی جرور ملتی ہے ایک مانسک ساتھ تیلک کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کا کچھ سائنٹیفک ریلیشن بھی ہے تیلک کا ہمارے مستسک کے ساتھ تو وہ والی چیز ہے تو وہ سچ میں چیزیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کہنے کی ہیں آپ ٹرائی کر کے دیکھیں تو آپ کو خود کو وہ ریالائز ہوں گی تو جی دیکھیں یہاں پہ کرشنا بھی ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد اس نے بھی ناستہ پانی کر لیا اس کا اوٹو آ گیا تھا وہ چلا گیا ہے اور اب یہاں پہ پیو کے ڈیڈی نے بھی ناستہ کر لیا ہے تو وہ بھی چلے جائیں گے بوٹک پہ اب رہ جاتی ہوں میں اکیلی تو پیو کے ڈیڈی آٹھ سوا آٹھ بجے تک چلے گے جاتے ہیں کبھی ہوتا ہے کہ یہ رک جاتے ہیں اس کے بعد ساڑھے بارہ بجے جب میرا کرشنا آتا ہے تب تک میں اکیلی ہی رہتی ہوں اور یہ ٹائم میرا کیسے نکلتا ہے میں ہی جانتی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ماشین میں نے لگائی ہوئی تھی تو کپڑے بھی میرے دھوئے گئے تھے تو میں سارے کپڑے جیادہ در ایک ساتھ ہی دھوتی ہوں پھر ایک ساتھ ہی ان کو نچوڑ لیتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم بچ جاتا ہے نہیں تو پھر تھوڑے سے نچوڑو ان کو دھو پھر ان کو نچوڑو تو وہ مجھے تھوڑا سا کام آلس بھرا لگتا ہے میرا یہ ہوتا ہے کہ چلیں جب تک کپڑے دھوئے جا رہے تب تک میں دوسری طرف کا کام سمیٹ لیتی ہوں تو دیکھیں تقریباً سارے ہی کپڑے میں نے نچوڑ دی ہیں دو تین بیڈ شٹ ہو رکھی تھی وہ بھی میں نے دھوئی ہے تینوں بیڈ کی میں نے بیڈ شٹ اتاری تھی دو کی ایک دن پہلے اتار دی تھی اور ایک کی اسی دن اتاری تھی میں نے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ابھی جو ہیں بیڈ شٹ وغیرہ ساری کر دی ہیں اور کپڑے بھی میرے سارے ہی دھوئے گئے ہیں تو یہاں پہ جو کیچن ٹاولز ہیں ان کو میں گرم پانی میں بھیگوتی ہوں جیسا کہ میں نے بتایا بھی ہے کہ ہفتے میں ایک یا دو بار میں ان کو گرم پانی میں جرور ہی بھیگوتی ہوں تو میں ان کو بھیگو کے رکھ دوں گی اور کپڑے پیچھے ڈرائے ہونے کے لئے میں نے ڈال ہی دیا ہے مشین میں تو جب تک کپڑے سوکتے ہیں تب تک میں اپنی ساف سفائی وغیرہ کر لیتی ہوں جھاڑو اور پوچھا میرا رہ جاتا ہے کلیننگ میں نے ساری جگہ کی کر لی ہے اب رہ جاتی ہے جھاڑو اور پوچھا تو چلیے بس فٹا فٹ سے میں یہ بھی کام نفٹا لیتی ہوں اپنا مجھے دیکھیں جھاڑو وغیرہ لگی ہے ساری اب باری آ جاتی ہے کپڑوں کی تو کپڑے میں سب سے لاشٹ میں فیلاؤں گی پہلے میں پوچھا لگاؤں گی کیونکہ کپڑے ابھی بھی کچھ رہ رہے تھے کچھ ٹاول وغیرہ سب کچھ رہ رہے تھے تو میں بیچ بیچ میں کپڑوں کو ڈرائے کرنے کے لئے جا رہی تھی تو یہاں پہ اب میں لگا رہی ہوں پوچھا پہلے میں نے جھاڑو لگائی ہے سوری میں بیچ بیچ میں بھول جاتی ہوں تو یہاں پہ اب میں لگا لے رہی ہوں پوچھا اور پوچھے میں میں کبھی کبھی سرف بھی ڈال دیتی ہوں فینائل تو روجی ڈال کے لگاتی ہوں لیکن سرف اور نمک کبھی کبھار میں ڈالتی ہوں نمک ہفتے میں دو یا تین بار میں جرور ڈال کے پوچھا لگاتی ہوں کہتے ہیں کہ اس سے گھر کی جو نیگٹیو اینرڈی ہے وہ دور ہوتی ہے تو کچھ چھوٹے موٹے سے جو ٹوٹکے ہیں وہ میں جرور اپلائی کرتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ وہ ملکہ اثر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لیکن اپنی من کی سنتوشتی کے لیے وہ میں جرور کرتی ہوں کیونکہ میرا دماغ کئی جگہ ایسا فس جاتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز پڑھ لیتی ہوں تو جب تک میں اسے نہیں کرتی تو مجھے وہ نہ کھٹکتی رہتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کام ہو جاتا ہے تو مائنڈ سدھا اسی جگہ جاتا ہے کہ نہیں میں نے وہ دیکھا تھا اگر میں کر لیتی تو ٹھیک رہتا تو یہ کچھ چجے ہیں چھوٹی موٹی سی جو میں جرور ہی کرتی ہوں جن میں کی میرا بس چلتا ہی نہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں تو خیر دیکھیں پوچا وغیرہ میں نے لگا دیا ہے سارے میں اور اب باری آ جاتی ہے پیچھے کی سائیڈ کپڑوں کے کام کی تو کیچن ٹاولز ان کو میں تھپکے سے ہی پیٹتی ہوں ہمارے یہاں تھپکی سے چھیت نہ کہتے ہیں انہوں کو جو یہ لکڑی ہے تھپکی الگ ہوتی ہے جس سے کی بیٹ بنا کے بھی ہم بیچپن میں کھیلتے تھے mostly آج بھی کھیلتے ہوں گے تو یہاں پہ وہ تو ہے نہیں لیکن یہ ایک لکڑی ہے تو اسی سے ہی میں اپنے کچھن ٹاولز یا کئی بار ٹاولز یا بیڈ شٹ بھی میں اس سے کوٹتی ہوں تو دیکھیں جی یہاں پہ میرے کچھن ٹاولز بھی ہو گئے ہیں سارا ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں چھاٹ لے رہی ہوں کپڑے جو بڑے کپڑے ہیں وہ میں الگ چھاٹتی ہوں جو چھوٹے کپڑے ہیں وہ میں الگ کیونکہ مجھے چھوٹے کپڑے فیلتتے ہوئے بیچ بیچ میں آلس آتا ہے تو اسی لیے میں کپڑے الگ الگ کر لیتی ہوں تو پہلے میں بڑے کپڑے فیلتی ہوں اس کے بعد چھوٹے کپڑے بھی فیلتی ہوں ایک تار پہ بڑے کپڑے اور ایک تار پہ چھوٹے کپڑے تو دیکھیں جی میں آگی ہوں چھت پہ اور اب بس فٹا فٹ سے میں فیلا دوں گے کپڑے تو صبح ساڑھے چار وجہ سے شروع ہوا میرا سا کام صبح کے ہی نو ساڑھے نو وجہ تک ہو جاتا ہے پورا اور صبح اٹھنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کی لائف روٹین میں رہتی ہے آپ کا کام روٹین میں رہتا ہے اور ایک جو ٹائم ٹیبل ایک شیڈیول جو آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ ملب بنا رہتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فری ٹائم میں آپ کے پاس کیا کام ہے یا اس ٹائم تک آپ کام کر لگتے ہیں اس کے بعد آپ پورا دن آرام ہی کیجئے تو یہاں پہ جی بس میرا کام ہو گیا ہے یہ اور اب میں جا کے نیچے تھوڑی سی دیر کروں گے آرام اور پھر کریں گے باقی کے کام تو جی سارے کپڑے پھیلا دیے میں نے اور چھت بھر گی کیونکہ برسات کی وجہ سے کہیں دن سے میں دھو بھی نہیں رہی تھی اور کل ویرواہر ہو گیا تھا تو پھر میں نے میک اچھا گا چھو چھوڑو اور کام میرا سارا نپٹ گیا کیچن کا کھانے کا پینے کا بس اب کپڑے بدلوں گی اور ایک کپ پیوں گی چائے اور ٹائم بچ گے ساڑے نو تو جی موسٹلی اس ٹائم تک میرا کام نپٹ جاتا ہے دیکھو گھڑی ہماری دس منٹ اک گئی ہے آپ کو پتا تو جی اب جا کے کہیں مجھے تھوڑا سا آرام ملے گا پہلے میں تھوڑی دیر کروں گی آرام اس کے بعد پھر میں پیوں گی ایک کپ چائے پہلے پتہ نہیں چائے پیوں گی پتہ نہیں آرام کروں گی پھر کروں گی کچھ تو تو جی چلیے بس پھر اس ویڈیو کو میں روکتی ہوئی ہیں یہ ویڈیو کیسا لگا بتائیے جرور اچھا لگا ہے تو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں پھر ملوں گی ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے خوش رہیے سوست رہیے اور گرمی آج دھوپنے کے لئے آج ہی گرمی ہوں گی خیر چلیے جی بائے بائے رہ دے رہ دے